اسلام علیکم ٹی این این ٹی وی کے ساتھ میں ہوں کوکپ فارو کی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز سپریم کورٹ نے پنجاب اور دیلی کالونی میں غیر قانونی تعمیرات گرا کر کراچی شہر کا دوبارہ ڈیزائن بنانے کا حکم دے دیا ہاں والوں کی اکثریت ہے لہٰذا قراردات منظور کی جاتی ہے بچوں سے زیادتی اور قتل کے مجموع کو سرعام پھانسی کی قراردات منظور سابق وزیر آزم راجو پرویز اشرف نے کہا کہ اقوام متعددہ کے قوانین کے مطابق سرعام پھانسی نہیں دی جا سکتی نیجی ائرلائن سے لاہور لینڈ کرنے والے چار مسافروں میں کرونا وارس کی تشخیص چاروں مسافروں کو سروسس اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں ان کے مزید ٹیسٹ کیے جائیں گے کسی یوٹیوب چینل پر پابندی نہیں لگا رہے چیئرمن پیمرا کہتے ہیں نئے سیچلائٹ ٹی وی چینلز لائسنس کا کام چھار ماہ میں مکمل ہو گیا آئی ایم ایف سے ٹیکس حدف میں کمی کی بھیق موشی تباہی کا اعلان ہے شہباز شریف کہتے ہیں موشی سرگرمیوں کے جم مود نے لاکھوں چولے بند کر دیئے نواز شریف کے پلیٹ لیٹس کی یہ بجائیں لندن سے چمچو پلیٹوں کی کھنک آتی ہے پھر دوستہ شکوان کہتی ہے نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس کے ساتھ مینیو کارڈ بھی بتایا جائے تاں کہ حقائق پتہ چلیں خواہش ہے اس بار پی ایس ال کا ٹائٹل لاہور کلندرز جیتے یونیس خان کہتے ہیں انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں بھارت کے ہاتھوں پاکستان کی شکست افسوسناک ہے چین کے کرونا وائرس کے متاثرہ صوبے بوہان سے 174 افراد کو لے کر چارٹر تیارہ کینیڈا پہنچ گیا جاپان میں کروز شپ میں مزید پانچ کینیڈین شہریوں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو گئی ٹورونٹو میں بھی بارش اور ورف باری کا سلسلہ جاری ہے جبکہ اس ویکنڈ پر کم سے کم درجہ حرارت منفی آرٹ تک جانے کی توقع ظاہر کی گئی ہے کینیڈا، امریکہ اور میکسکو کے درمیان ہونے والے مہائدے نافٹا نے کنزرویٹف، اینڈی پی اور گرین کی حماس سے ہاؤس آف کومنز میں قانون سازی کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا ہے کینیڈا میں پاکستانی نجات چینیوں کے ساتھ مبینہ طور پر امتیازی سلوک کیا جانے لگا پاکستان سے تعلق رکھنے والی خاتون نے ٹویٹر پر نصبی امتیاز کا واقعہ شیئر کر دیا کوئبک میں کار حاصل میں ایک شخص ہلاک ہو گیا، گاڑی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی مانٹریال میں چاکو کے بار سے خاتون زخمی پولیس نے کس سالہ نوجوان کو گرفتار کر لیا تحقیقات کی جا رہی ہیں چین میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 636 ہو گئی محلک وائرس کی خبر دینے والا ڈاکٹر بھی ہلاک ہو گیا بھارت میں امریکی سفارت خانے بھی جنسی درندگی سے محفوظ نہ رہ سکا بھارتی دارالحقومت میں واقعی امریکی سفارت خانے میں پانچ سالہ بچی کا ریپ کر دیا گیا امریکی ریاست الاسکم ایک انجن والا مسافر بردار چھوٹا تیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں پانچ افراد ہلاک ہو گئے یمن کے الکایدہ گروپ کا رانوما قاسم الرحمی امریکی آپریشن میں مارا گیا جس کی تصدیق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے بھی کر دی ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد بولٹن میں خوش آمدید بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے عدالت نے گزری روڈ پنجاب کالونی دہلی کالونی پی این ٹی میں بلندر بالا غیر قانونی تعمیرات گرانے کا حکم دے دیا اٹونی جانل نے کہا اس حوالے سے بہت سے مقدمات زیر سمات ہیں حکم امتنات تک کیسے گرا سکتے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سپریم کورٹ نے کلفٹن کنٹونمنٹ بورٹ کی حدود میں قائم غیر قانونی مارتے گرانے کا حکم دیا ہے چیف جسس پاکستان جسس کلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے کراچی کنٹونمنٹ بورٹ کے علاقوں میں تجاوزات کے خلاف کیس کی سمات کی چیف جسس نے پوچھا کہ دہلی کالونی منجاب کالونی میں تعمیرات کیسے ہو رہی ہیں کنٹونمنٹ بورٹ حکام عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ ہم نے تجاوزات کے خلاف ایکشن لیا ہے کاروائی کر رہے ہیں چیف جسس نے کہا کہ ٹانی جنرل صاحب یہ بتائیں کنٹونمنٹ بورٹ میں یہ تعمیرات کیسے ہوئیں اور کس نے اجازت دی نو نو منزلہ امارتیں بن رہی ہیں ان سب کو گرائیں پنجواب کالونی دہلی کالونی پی اینٹی میں بلند و بالا غیر قانونی تعمیرات گرانے کا حکم دے دیا ٹانی جنرل نے کہا کہ اس حوالے سے بہت سے مقدمات زیر سمات ہیں حکم امتنات تک کیسے گرا سکتے ہیں چیف جسس نے حکم دیا کہ یہ تو ایسے ہی چلتا رہے گا آپ کو سخت ایکشن لینا ہوگا پولس والوں کی گاڑی کھڑی کر کے سب تعمیرات ہو جاتی ہیں آپ بلند و بالا امارتیں گرائیں اور پارک بنا دیں عدالت نے دریکٹر لینڈ کلیفٹن کنٹونمنٹ بورٹ پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسا نہیں کہ کنٹونمنٹ بورٹ جس طرح چاہیے امارتوں کی اجازت دے دے کیا آپ کی حکومت چل رہی ہے جو اپنی مرضی سے کام کریں کلیفٹن کنٹونمنٹ بورٹ کے اپنی پوزیشن واضح کر سکتا ہے پانچ پانچ کروڑ کے فلائٹ بک رہے ہیں آپ لوگوں نے خزانے بھر لیے سرکاری زمین آپ پر بھروسہ کر کے دی گئی وہاں کنٹونمنٹ تو نہیں رہا اب کچھ اور ہی بن گیا ڈریکٹر کلیفٹن کنٹونمنٹ بورٹ نے تسلیم کیا کہ بہت سی امارتیں غیر قانونی ہیں اور ہم نے بہت سی امارتیں گرائی ہیں کچھ بات کر لیتے ہیں قومی اسامنی میں بچوں سے زیادتی اور قتل کے مجرموں کو سرعام پانسی کی قراردات منظور کر لی گئی فواد چودری اور شیرین مزاری کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سرعام پانسی دینے کی مخالفت سامنے آئی مزید احوال اس ریپورٹ میں قومی اسامنی میں بچوں سے زیادتی اور قتل کے مجرموں کو سرعام پانسی کی قراردات منظور کر لی گئی قومی اسامنی کے اجلانس ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری کی زیرے صدارت ہوا جس میں وزیر پارلیمانی امور علی محمد خان کی جانب سے قراردات پیش کی گئی جو قصد ترائی سے منظور کر لی گئی خراردات میں مطالبہ کیا گیا کہ بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کرنے والوں کو سرعام پانسی دی جائے پیپلز پارٹی کی جانب سے سرعام پانسی دینے کی مخالفت کی گئی سابق وزیراعظم راجہ پرویس اصرف نے کہا کہ اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق سرعام پانسی نہیں دی جا سکتی اور سزائیں بڑھانے سے جرائن کم نہیں ہوتے پاکستان جو ہے وہ یو این کا یہ ایک سگنٹری بھی ہے کہ آپ ہنگ نہیں کریں گے اور پبلکلی ہنگ کرنا جو ہے وہ اس کو کوئی معاشرہ بھی ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا لہذا جذبات میں بات کرنے کے بجائے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے وفاقی وزیر برائے سائنس این ٹیکنالوجی فواد چودری نے اپنی جماعت کی جانب سے پیش کی گئی بچوں سے زیادتی اور قتل کے مجرموں کو سرعام پانسی کی قراردات کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے قوانین تشدد پسندانہ معاشروں میں بنتے ہیں فواد چودری نے کہا کہ بریت سے آپ جرائم کے خلاف نہیں لڑ سکتے جبکہ یہ انتہا پسندانہ سوچ کی اکاسی کرتا ہے وفاقی وزیر برائے انسانیت شیری مزاری کا اسم سے متعلق کہنا ہے کہ قومی اسملی میں سرعام پانسی سے متعلق پاس ہونے والی قرارداد پارٹی کی حدود سے باہر تھی اس قرارداد کو حکومتی سرپرستی حاصل نہیں تھی بلکہ یہ ایک انفرادی عمل تھا ہم میں سے بہت سے افراد نے اس کی مخالفت کی ہے تاہم میں میٹنگ میں ہونے کی وجہ سے قومی اسملی نہیں جا سکی بعد ازاں قومی اسملی اجلاس پیر کی شام چار بجے تک ملتوی کر دیا گیا کچھ بات کریں گے ابودابی سے اتحاد ائر کی پرواز ای وائی ٹو فور تھری سے لاہور پہنچنے والے چار مسافروں میں دورانے چیکنگ کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی مسافروں میں دو چینی شہری اور دو پاکستانی طالب علم شامل ہے مزید چھانے گے اس رپورٹ میں ابودابی سے نیجی ائر لائن کے ذریعے لاہور ائرپورٹ پر اترنے والے چار مسافروں میں کرونا وائرس کی تشخیص پائی گئی ہے مسافروں میں دو چینی اور دو پاکستانی طالب علم شامل ہے فیڈرل ہیلک ڈپارٹمنٹ اور سی ایم ایچ لاہور کے ڈاکٹرز کی ٹیم کی جانب سے مسافروں کی چیکنگ کی گئی جس کے بعد چاروں مسافروں کو سروس اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں ان کے مزید ٹیکس کیے جائیں گے ابودابی سے اتحاد ائر لائن کی پرواز ای وائی ٹو فور تھری سے لاہور پہنچنے والے مسافروں میں دورانے چیکنگ کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی مسافروں میں چینی شہری نئے وانگ یو لی ٹونگ اور پاکستانی طالب علم حارس ستار اور وقار یاسین شامل ہیں کچھ بات کر لیتے ہیں چیئرمن پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولیریٹی اپھورٹی مرزا سلیم بیک نے کہا کہ پیمرہ کسی انفرادی یوٹیوب چینل پر پابندی آئیت کرنے نہیں جا رہا بلکہ پیمرہ کی جانب سے یوٹیوب چینل کی ریگولیشن کے لیے سے پادشات مانگی گئی ہیں مزید احوال اس ریپورٹ میں لاہور کے جوہر ٹاؤن میں ایکسپو سینٹر میں چونتیسمی بک فیر کے افتتاح کے موقع پر چیئرمن پاکستان سلیم بیگ نے کہا کہ کتاب ہی زندگی ہے دنیا جتنی بھی ترقی کر لے کتاب کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا ایک ایوریج امریکی صدر ہفتے میں چار کتابیں پڑھتا ہے کیونکہ اس نے دنیا کو لیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آئیڈیاز ضروری ہیں جو صرف کتابوں سے مل سکتے ہیں آج کے بک فیر سے اندازہ ہوا کہ ہمارا موشرا زندہ ہے کیونکہ کتاب زندگی کے لیے بہت ضروری ہے نئی ٹیکنالوجی کی بے پناہ ترقی کے بعد بھی کتاب کی اہمیت کم نہیں ہوئی انٹرنیٹ اور کتاب دونوں کے ساتھ ساتھ ضروری ہے نوجوان نسل اپنی زندگی کو کتاب سے محروم نہ کرے کیونکہ کتاب سے آپ کو بنائی ملے گی کتاب سے آپ پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں ریگولیشن ہر موشرے کا حصہ ہوتی ہے ہم کسی یوٹیوب چینل پر پابندی نہیں لگا رہے بلکہ ویب سائٹ پر یوٹیوب چینلز کی قوائد اور زوابط بنانے کے لیے سفارشات مانگی گئی ہیں انہوں نے کہا ہمارا مقصد کسی انفرادی یوٹیوب چینل پر پابندی لگانا نہیں نئے سیٹیلائٹ ٹری وی چینلز کے لائسنسوں کا کام جاری ہے جو آئندہ تین سے چار ماہ میں مکمل ہو جائے گا پیمرہ ایک ریگولیریٹی آتھارٹی ہے عامل صحافیوں کی فلاہ کے لیے ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں بہت ازاں چیئرمن پیمرہ نے کتب کے مختلف اسٹالز کا دورہ کیا اور کتب میں خاصی دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے اپنی پسند کی متعدد کتابیں بھی خریدی شہباز شریف نے معیشت کی تباہی پر دکھ اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہاں ہے کہ کرپ نلائک حکومت کی آئی ایم ایف سے آٹھ سو اور اپ ٹیکس بصولی حدف میں کمی کی بھیق معاشی تباہی کا اعلان ہے مزید جانتے ہیں اس رپورچ میں موسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حضب اختلاف شہباز شریف نے اپنے رد عمل میں کہا کہ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا نو اشاریہ پانس فیصد کا متوقع خسارہ قوم اور ملک کے لیے بربادی کا سمان اور بری خبر ہے موسی خسارہ چیخ چیخ کر خبردار کر رہا ہے کہ اندرونی اور بیرونی قرض اور مہنگائی کا خوفناک طوفان آ رہا ہے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بے حصی اور صفاقی ہے کہ حکومت نے ترقیاتی بجٹ اور انکم سپورٹ پر کل ہارا چلا دیا موسی سرگرمیوں کے جمعود نے لاکھوں چولے بند اور عبام کو غربت کے جہنم میں دھکیل دیا انہوں نے کہا آٹے اور گندم کا بوران نیچے سے نہیں اوپر سے پیدا کیا گیا ہواری غریبوں کی جیب صاف کر چکے ہیں گیارہ ہزار عرب قرض صرف اٹھارہ ماہ لے کر ریکارڈ قائم کرنے والے قوم کے مجرم ہیں قائد حضب اختلاف شہباز شریف نے مزید کہا کہ ستر سال میں جو قرض مجموعی طور پر لیا گیا تھا نالائک ٹولے نے اس کا تیس فیصد سے بھی زیادہ صرف اٹھارہ ماہ میں لے لیا حکمرانوں کے ظلم کا خیراج قوم کو سوچ سمیت ادا کرنا پڑھے گا قوم کا مواشی مستقبل گروی رکھ دیا گیا کچھ بات کریں گے وزیراعظم کی معاملے خصوصی برائے تلات اور رچڑی آرڈ ڈاکٹر فردوس آشی قوان نے نون لیگ پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف کے پلیٹ لٹس کے بجائے لندن سے چمچوں پلیٹوں کی کھناک آتی ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں ڈاکٹر فردوس آشی قوان نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ محمد نواز شریف شدید بیماری کا بیان دے کر لندن گئے اور اب تک اسپتال میں داخل نہیں ہوئے ان کی میڈیکل ریپورٹس نے بھی خطری خط کا درجہ حاصل کر دیا ہے کہتے ہیں جب تک اسپتال میں داخل نہیں ہوتے میڈیکل ریپورٹس نہیں بھیجوا سکتے فردوس آشی قوان نے کہا کہ شریفوں نے قوائد اور زوابط سے جو کھلوار کیا اس کا سلسلہ اب بھی جاری ہے اب میاں صاحب کے پلیٹ لٹس کی خبر کے بجائے لندن کے ریسٹران سے پلیٹوں اور چمچوں کی کھنک سنائی دیتی ہے میڈیکل ریپورٹس کے ساتھ مریض کا مینیو کارڈ بھی قوم کو بتایا جائے تاکہ حقائق کا پتہ چل سکے فردوس آشی قوان کا کہنا تھا کہ لیگی رانوما سیاہ کو سفید نہیں کر سکتے حمزہ شباز کی زمانت کا مطلب بریت نہیں سچائی سے بھاگنے والوں کو بھاگنے نہیں دیں گے عوام کو مزید گمراہ نہیں کیا جا سکتا قوم کے سامنے سچائی آ کر رہے گی معامل خصوصی نے مریم نواز کو بیرون مل جانے کی جازت دینے کے مطالبے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ حسن اقبال صاحب جیلوں میں قید دیگر قیدیوں کی بھی بیٹیاں ہیں وہ سوال کر رہے ہیں کہ ان سے امتیازی سلوک کیوں قانون کو خواہشات کی بلی نہیں چڑھایا جوا سکتا ہر صورت قانون کی عملداری یقینی بنائیں گے کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں قومی ٹیم کے سابق کپتان یونس خان کا کہنا ہے کہ سب ٹیمیں بھرپور محنت کر رہی ہیں لیکن میری ذاتی طور پر خواہش ہے کہ لاہور کلندرز ٹائٹل جیتے مزید حوال اس ریپورٹ میں این ای ڈی یونیورسٹی میں منقضہ تقریب میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سابق ٹیسٹ کرکٹر نے کہا کہ بیس پروری سے شروع ہونے والے پی ایس ایل فائف میں تمام ٹیمیں اچھی ہیں لیک کا پہلی بار مکمل طور پر پاکستان میں منقض ہونا خوش آئند ہے سب ٹیمیں بھرپور محنت کر رہی ہیں لیکن میری ذاتی طور پر خواہش ہے کہ لاہور کلندرز ٹائٹل جیتے یونیس خان نے پی سی بی کو ایک بار پھر سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا پاکستان کرکٹر کا انفرسٹرکچر بہتر کرنے کی ضرورت ہے پی سی بی کو معلوم نہیں کہ اسے کیا کرنا ہے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں بھارت کے ہاتھوں پاکستان کی شکست افسوسناک ہے میرے خیال میں حریف ٹیم نے پاکستان کے خلاف بھرپور اعتماد اور مچیور کھیل کا مجاہرہ کیا سابق کپتان نے کہا کہ پاکستان کے نوجوان کھلاریوں کو کھیل نہیں بھرپور زندگی بھی سکھانے کی ضرورت ہے بھارت کی کامیابی کی وجہ اس کے کھلاریوں کا اعتماد تھا ہمارے اُبھرتے ہوئے کھلاریوں کے لیے زیادہ سے زیادہ بیرون ملک دورے کرانے کا احتمام کیا جائے اور ان کے مقابلے بھرائے راست نشر کیے جائیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت کام ہو رہا ہے کراچی میں سنگ کارنمنٹ کو بڑا انیشیٹیو بھی انہوں نے لیا ہے کہ جگہ جگہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہو رہا ہے لیکن کر لیں جلدی سے کر لیں مزید قبروں کو بھی بولچن کا حصہ بنائیں گے مگر اس پر ایک کے بعد